مشرقین مکہ کے سردار ابو جہل کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات کو قرآن پڑھتے تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چھپ چھپ کر قرآن سنتا تھا اسی طرح ابو صفیان مسلمان ہونے سے قبل اور اخنص بن شریک بھی چھپ چھپ کر قرآن سنتے تھے ایک دوسرے کو خبر نہ تھی صبح تک تینوں چھپ چھپ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن سنتے تھے جب دن کا اجالہ ہونے لگتا تو واپس اپنے اپنے گھر لوٹاتے ایک دفعہ ایسا ہوا کہ تینوں رات کو قرآن سنتے نکلے اور واپسی میں ایک جگہ تینوں کی ملاقات ہو گئی ہر ایک نے دوسرے سے کہا کہ تم کیسے آئے تھے جب بات کھل کر سامنے آگئی کہ قرآن سنتے آئے تھے تو اب سب نے آپس میں یہ معاہدہ کیا کہ ہمیں قرآن سنتے کے لیے نہیں آنا جاہی تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں دیکھ کر قریش کے جوان بھی آنے لگیں اور ہم ازمائش میں پڑ جائیں جب دوسری رات آئی تو ہر ایک نے یہی گمان اور خیال کیا کہ وہ دونوں تو نہیں آئیں گے چلو میں ہی قرآن سننوں گر جے کہ واپسی میں صبح کے قریب پھر اسی جگہ تینوں کی ملاقات ہو گئی معاہدہ کی خلاف ورسی کرنے پر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے بلاخر دوبارہ اہد کیا گیا کہ قرآن سننے اب نہیں جائیں گے سبحان اللہ قرآن سننا اور وہ بھی سرکار دو عالم کی زبان مبارک سے بلا ان کو کب سونے دیتا تھا اسی وجہ سے ان کی نیندیں بھی ختم ہو چکی تھی اور جب تیسری مرتبہ رات آئی تو پھر یہ تینوں یہی خیال کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس مبارکہ میں پہنچے اور قرآن سنا اور واپسی میں پھر ملاقات ہو گئی اب تو ایک دوسرے کے موں کی طرف تکتے رہے اور آخر صبح کو پھر معاہدہ کر لیا کہ آئندہ سے تو ہر گز سننے نہیں جائیں گے اب اخنص بن شریک ابو صفیان کے پاس آیا اور کہنے لگا اے ابو حنزلہ تمہاری کیا رائے ہے تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو قرآن سنا ہے تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو ابو صفیان کہنے لگا اے ابو صالبہ خدا کی قسم میں نے جو باتیں سنی ہیں ان کو خوب پہنچاتا ہو لیکن بعض ایسی باتیں ہیں جن کا مقصد اور معنی نہیں سمجھ سکا تو اخنص نے کہا ابو صفیان خدا کی قسم میری بھی یہی حالت ہے اس کے بعد اخنص بن شریک ابو جہل کے پاس آیا اور کہنے لگا اے ابو الحکم تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو کچھ سنا ہے اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے اور تم نے کیا سنا تو ابو جہل نے کہا ہم اور بنو عبد مناف مقام شرف کے حاصل کرنے میں ہمیشہ دست و گریبان رہے ہیں انہوں نے دعوتیں کی ہم نے بھی کی انہوں نے خیر و سخاوت کی ہم نے بھی کی حتیٰ کہ ہم تو پاؤں جوڑے بیٹھے رہے اور وہ کہنے لگے ہمارے پاس تو خدا کا ایک پیغمبر ہے اس پر آسمان سے وہی اترتی ہے تو اب ہم یہ بات کہاں سے لائیں خدا کی قسم ہم اس پر ایمان نہ لائیں گے اور اس کی پیغمبری کی تصدیق نہیں کریں گے اخنص بن شریک یہ سن کر چلا گیا افسوس کے حق کو حق سمجھ کر بھی ایمان نہ لائیں اور یوں ہی جھوٹی چودراہٹ کے تحفظ میں جہنم کی آگ کا سودھا کر بیٹھے